بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سپرین کورٹ پاکستان نے 18 مئی کو جو سو موٹر لیا تھا جو ہائی پروفیل کیسز میں حکومت جو اثر انداز ہو رہی تھی اس حوالے سے 19 مئی کی جو سماعت ہے اس کا حوالے سے پہلی ویڈیو میں میں آپ کو بتا چکا ہوں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس سماعت کا جو تحریری حکم ناما جاری کیا گیا ہے پانچ سواعت پر مشتہ میں لیے بہت امپورٹنٹ ہے اس کا جب آپ اس میں سنیں گے کیا کے چیزیں مانگی گئی ہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ بیورکریسی کے لیے جو تحقیقاتی آفیزرز ہیں ان کے لیے بھی غلط بیانی کرنا جھوٹ بولنا اب اتنا آسان نہیں ہے جتنا کوئی سپرین کورٹ نے لکھ چھوڑا ہے سپرین کورٹ نے اپنے حکم نامے میں لکھا ہے کہ سیکٹری وزارت داخلہ ڈائریکٹر جنرل ایف آئی اے یعنی ڈی جی ایف آئی اے چیرمن نیب ریجنل ڈائریکٹرز نیب نیب اور ایف آئی اے کے پرسکیوٹر جنرلز اور چاروں صوبوں سمیت اسلام آباد کے ایڈوکیٹ جنرلز کو اور جو ان کی پرسکیوشن ایف آئی اے اور نیب کی ان کے سبراہنکر نوٹسز جاری کیا جاتے ہیں عدالت نے کہا ہے کہ یہ افسران اپنے تحریری بیانات جمع کرائیں گے اور اپنے متعلقہ الزامات حقائق اور مواد سے متعلق جواب دیں گے یہ تمام الزامات حقائق اور مواد اٹھارہ مئی کو دیے گئے حکم اور سپرنگ کورڈ کے اس فاضل جاج کی رائے میں واضح ہیں جن کی سفارش پر یہ کروائی کی جاری ہے عدالت نے لکھا ہے کہ جن نقاط پر ان افسران نے جواب اور وضاعت دینی ہے ان میں یہ افسران بتائیں گے کہ گزشتہ چھ ہفتوں میں نیب اور ایف آئی اے میں زیر تفتیش ہائی پرفائل مقدمات کی تفتیش کرنے والے کون کون سے افسران کی ٹرانسفر اور پوسٹنگ کی گئی یا کن افسران کو عدو سے اٹھایا گیا اور ان کی جگہ کن افسران کو تائنات کیا گیا اب ایک چیز تو یہ کنفرم ہے کہ یہ غلط بیانی نہیں کر سکتے جھوٹ نہیں بول سکتے کہ یہ ان کو بتانا ہوگا چھ ہفتوں میں کون کون ٹرانسفر ہوا کس کی پوسٹنگ ہوئی کیونکہ اب یہ نام واضح ہو جائیں گے کیونکہ نام یہ آ رہے ہیں کہ کچھ ایسے پرسیکیوٹرز لگائے ہیں لڑے ہیں یعنی آپ دیکھیں کہ استاد شریف خاندان کے ملزم کے حق میں پیش ہوگا اور اسی استاد کا شہد وہ ریاست کی جانب سے پرسیکیوٹر کے طور پر پیش ہوگا کیا ویسے کمال ہے شریف خاندان کو یہ تو عبداد دینا کتنی زبردست ان کی تجربہ کاری ہے کہ دونوں اپنے وکیل ہوں گے اپنا کیس لڑنے والا بھی اور اپنے اوپر الزام لگانے والا بھی یہ ہے تجربہ کاری اس کے بعد ادالت نے لکھا ہے کہ یہ بھی بتایا جائے گا کہ چھ ہفتوں کے دوران کن شخصیات کے نام ای سی ایل سے نکالے گئے ہیں اور وہ طریقہ کار بھی بتائیں گے بتایا جائے جس کے ذریعے ان لوگوں کا ریلیف رام کیا گیا یہ بھی بتایا جائے کہ ای سی ایل کے متاثرین سے ڈیلنگ کے لیے کون سا طریقہ کار اپنایا گیا کیا پہلے سے رائج جو قانون ہے اس میں ترمیم کی گئی ہے یا اسی طریقے کے ذریعے یہ نام جو ہے وہ ای سی ایل سے نکالے گئے ہیں اس معاملے میں آئندہ سماعت تک سٹیٹس سکور رہے گا اچھا یہ نو کہ دوبارہ یہ ڈال دیں یا کوئی پرانی ڈیٹ میں کوئی چیز کر لیں نئی کوئی ایسی چیز کر لیں کچھ نہیں کر سکیں گے بتائیں گے ہزار ہال لوگوں کے نام ایک دستخط کے ساتھ ای سی ایل سے کیسے نکال دیئے مطلب کیا پندھاسہ لگائیں ان کو کوئی خوف نہیں تھا ان کو کوئی یہ نہیں تھا کہ کوئی دارہ کال کو ہم سے پوچھ سکتا ہے مطلب اگر ایک ایک نام نکالنا چاہتے تو کئی سال لگتے ہیں ایک ہی بار قانون بدلا سب کے ہزارہ لوگوں کے نام نکال دیں ایسی ایل سے یہ ہے چور بازاری یہ ہے ڈاکو راج یہ ہے جنگل کا قانون یہ ہے بنانا ریپبلک کیسے ایک ڈاکومنٹ ایک دستخط کے ذریعے ہزارہ لوگوں کے نام ایسی ایل سے نکال دو اس کے بعد یہ بھی فیصلے میں لکھا گیا کہ یہ افسران عطالت کو آگاہ کریں گے کہ انویسٹیگیشن برانچ پروسیکیشن برانچ مطلقہ ٹرائل کورٹ یا سپیشل کورٹ سینٹرل میں مقدمات کی فائلوں اور کیس ریکارڈ کو ریکارڈز کو محفوظ بنانے کے لیے کیا اقدمات کیے گئے ہیں یعنی یہ نہ ہو کہ کیونکہ جب بھی شریف خاندان اقتدار میں آتا ہے اختیار ان کا آتا ہے آگ بہت لگتی ہے کاغذ بہت چوری ہوتے ہیں اس سے پہلے آصف الہزاداری والے ڈاکومنٹس چوری ہو چکے ہیں شریف خاندان کے ڈاکومنٹس چوری ہو چکے ہیں ان کے فائلوں کو آگ لگ جاتی ہے ان کے ڈاکومنٹس کو آگ لگ جاتی ہے تو یہ بھی عطالت نے کہا ہے کہ بتائیں کہ ان ڈاکومنٹس کو محفوظ کرنے کے لیے کیا اقدمات کی ہیں عطالت نے لکھا ہے کہ نیب اور ایف آئیے میں زیر التواہ ہائی پروفائل مقدمات کا تفتیش اور اس تغازے سے مطلق ریکارڈ چیک کیا جائے گا اس کی تصدیق کی جائے گی اور مطلقہ محکمہ کے سربراہ کی تحویل میں محفوظ رکھا جائے گا یہ بھی ہو سکتا ہے ویسے میں آپ کو بتاؤں گے کال شیخ رشید صاحب نے بہت حیران گندعویٰ کیا ہے شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ ان کو ایک ڈرائیور نے بتایا جو کہ ایک ادارے میں ایف آئی میں ڈرائیور ہے اس نے بتایا کہ جناب فائلیں سارا ریکارڈ ایف آئی اے کا ایک اور پرائیویٹ کوٹھی میں شفٹ کیا گیا وہاں پر کوئی شاید رد و بدل کیا جا رہا تھا اور اب دوبارہ جب سپرنگوڈ نے نوٹس لیا ہے تو وہ ریکارڈ پیک کر کے دوبارہ جو ہے وہ ایف آئی اے کے دفتر میں شفٹ کیا جا رہا ہے یہ دعویٰ کر رہا ہے شیخ رشید صاحب اس کے بعد عدالت نے لکھا ہے کہ اس حوالے سے عدالت میں عمل درامل رپورٹ بھی آئندہ سماعت تک جمع کرائی جائے عدالت نے لکھا ہے کہ پرسیکیوشن کا کوئی بھی مقدمہ آئندہ سماعت تک واپس نہیں لیا جائے گا یہ نوگے مقدمات جو ہیں وہ واپس لے جائیں کوئی مقدمہ واپس نہیں لیا جا سکے گا سپری کوٹ نے اپنے فیصل میں لکھا ہے کہ چاروں عصوبوں کے ہائی کورٹس اور اسلامباد ہائی کورٹس کو نوٹسز جاری کر کے اس حکمنامے سے اگاہ کیا جائے گا تاکہ تمام ہائی کورٹس کے دائر اختیار کے اندر کام کرنے والی اسپیشل جو جج ہیں جو وہ اور اعتصاب عدالتیں جو ہیں ان تک یہ عدالتی حکمنامہ پہنچایا جائے سپری کوٹ نے اپنے حکمنامے میں لکھا ہے کہ اس عدالت کو یہ تشویش ہے کہ آئین کے آرٹیکل چار میں پاکستان کے عوام کو قانون کی حکمرانی آرٹیکل ٹین میں مناسب طریقہ کار کے تحت انصاف کی فرامی اور آرٹیکل پچیس کے تحت تمام شہریوں کے ساتھ قانون کے مطابق ایک سن سلوکی زمانت دی گئی ہے یہ زمانت ملک کے فوجداری نظام انصاف کے وقار عظمت اور شفافیت کو یقینی بناتی ہے اور اس عمر کو محفوظ کرنا ہی اس اس کو نوٹس کا مقصد ہے عدالت نے لکھا ہے کہ آئندہ حکمات تک سپیشل جنرل سینٹرل یہ اعتصاب عدالتوں کے ادارہ کار میں آنے والے ہائی پروفائل مقدمات کی تحقیقات کرنا والے افسران یا استقاسہ پروسیکیوشن کے افسران کودوں سے نہ ہٹ آیا جا سکتا ہے نہ ان کو ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے نہ ان کی پوسٹنگ کی جائے گی عدالت نے لکھا ہے کہ فاضل ٹرنیرل نے دستاویزات جمع کرانے کے لیے اجازت مانگی تاکہ ملک کے فوجداری نظام کے وقار ساکھ اور شفافیت کو یقینی بنانے اور ان ہائی پروفائل کیسے سے مطالق تفتیش پروسیکیوشن اور ٹرائل سے مطالق عدالت کی معاملت کر سکیں کیس کی سماعت 27 مروری تک ملتوی کی گئی ہے اب آپ نے ان پانچ صفات میں دیکھ لیا سپریم کورٹ نے چیف جسٹس پاکستان جسٹس عمرت عبندیال صاحب جسٹس اجازال احسن صاحب جسٹس مونی بختر صاحب جسٹس مظاہر علی اکبر نکوی صاحب اور جسٹس محمد علی مظر صاحب انہوں نے جو یہ آرڈر جاری کیا ہے اس کے مطابق اب کوئی دونمبری نہیں ہوگی کوئی فراد نہیں ہوگا کوئی ڈراما نہیں ہوگا یہ وہ دور نہیں ہیں جب چیرمین نیب نے آ کر کہا کہ جی میں کچھ نہیں کروں گا اور ایف آئی ایف بیر سب اداروں میں ان کے حواری بیٹھے ہوئے تھے اب سپریم کورٹ کے نہ حکامات کے بعد کوئی ان کا انفلنس نہیں ہے اور دیکھیں یہ تو آئے ہی اپنی کیسز ختم کرنے کے لئے تھے یہ آئے ہی اپنی کرپشن کیونکہ ان کو این ار او ٹو تو دے دیا گیا تھا اور یہ اتنے کانفیڈنس کے ساتھ یہ ساری چور بازاری کر رہے تھے اتنے کانفیڈنس کے ساتھ یہ سب کچھ کر رہے تھے کہ انہیں یہ تھا کہ کوئی پوچھنے والے نہیں ہیں ظاہر ہے جب مونٹ کا سب سے طاقت پر ادارہ آپ کے ساتھ ہو تو پھر یہ ہی کانفیڈنس ہوتا ہے جو ان کا کانفیڈنس تھا آتے ہی جو انہوں نے چھکے چھوکے مارے دو تین چیزیں سپرنگ کورٹ کو ضرور دیکھنی چاہیے ایک یہ کہ انہوں نے صلاحیفتہ ایک مجرم کو جو انہوں نے وہ جاری کیا ہے جو انہوں نے پاسپورٹ جاری کیا ہے یہ تو خیر سپرنگ کورٹ اور پاکستان کو لازمی دیکھنا چاہیے اور ڈاکٹر نریزوان صاحب والا معاملہ ضرور دیکھنا چاہیے جس میں میں بار بار اپنی ویڈیوز میں ذکر کر رہا ہوں کہ جو ان کا نام سٹاپ لسٹ میں ڈالا گیا تھا کس نے ان کا نام سٹاپ لسٹ میں ڈالا ہے کون ان کو تھریٹ کر رہا تھا کچھ ان کے دوست جو ہے وہ بیانات ایسے دے رہے ہیں کہ جو ان کے رابطہ تھا جو ان کو بتایا گیا تھا اس میں ڈاکٹر نریزوان صاحب نے یہ بتایا تھا کہ ان کو تھریٹ کیا جا رہا ہے انہوں نے بتایا تھا کہ ان کے خلاف کاروائی شروع کر دی گئی ہے اور یہ بھی مجھے پتا چلا ہے ایک ہمارے دوست ہیں انہوں نے بتایا کہ ان کی ڈاکٹر صاحب سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں نے ایف آئیے والے اپنے دوستوں کو کہا کہ یار آپ کیوں میرے ساتھ یہ کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا یار ایسی جگہ سے چیزیں آ رہی ہیں کہ ہم ان کو انکار نہیں کر سکتے تو آپ اندازہ لگائیں کیسا بے رحم نظام ہے کیسا ظلم ہے کہ ایف آئیے کے ایک آفیسر کے خلاف ایف آئیے والے ہی کروائیاں کر رہے تھے انتقامی کروائیاں کر رہے تھے اور اس کو تھریٹ کر رہے تھے اور حمزہ شباز اور یہ سارے پہلے ان کو تھریٹ کر چکے تھے اور پھر آخر کار ان کی جان لے لی گئی تو میں تو ان کو شہید ڈاکٹر ازمان کہتا ہوں جس طرح سے وہ دبنگ طریقے سے ان کے کیسز کو آگ لے کر چل رہے تھے اور جیسے وہ تفتیش کر رہے تھے مجھے اپنی دعوں میں یاد رکھیں اللہ اکنیم ہم سب کا حامل ناصر اللہ حافظ